جی وسیر خلام نے آپ سب کی سلامتی ہو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم یہ جو کورس ہے ہمارا برسٹنگ یور ببل اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں تو لاسٹ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہمیں جو ہے کس طرح سے جو آرٹ آف کمیونکیشن ہے وہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے تو اس میں ہم نے پہلا جو سٹپ تھا دی پیک دی پیرٹ اینڈ ڈی پاس اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں دی پیک میں کے مطبعہ ہمارا جو گروہ ہے ہمیں اس سے نکل کر تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے اور لوگوں سے جو بھی اجنبی لوگ ہمیں ملیں چاہے ہم ائرپورٹ پر بیٹھی ہیں چاہے ہم کہیں بھی بیٹھی ہوئے ہیں باہر ہے بزار میں ہیں یا اگر کوئی شخص کسی کو موقع میں لائے کہ ہمارے پاس بیٹھ سکے یا ہمارے ساتھ وہ بیٹھا ہوئے تو ہم اس سے ہیلو ہائی کریں اس سے بات چیت کریں تاکہ ہم اس کے ساتھ بات کر کے اس کے ساتھ ریلیشنشپ بیلڈ کریں اور اس ریلیشنشپ میں بیلڈ کرنے میں ہمیں چھوٹے چھوٹے کوئیسٹنز کو پوچھنا ہے پھر اس کے بعد جب ریلیشنشپ بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد دی پیرٹ میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہم جو ہیں جب یہ سلسلہ کانٹینیوزلی ہم کرتے رہتے ہیں تو پھر ہمیں تجربات سے ہم سیکھتے جاتے ہیں کہ کس طرح کے کوئیسٹن لوگوں کو اچھے لگتے ہیں کس طرح کے کوئیسٹن لوگوں کو جو ہیں وہ آوائیڈ کرنے چاہیے یعنی پھر ہم سیکھتے سیکھتے ایک توتے کی طرح بہت سارے کوئیسٹنز کو رٹ لیتے ہیں اور پھر جو اچھے کوئیسٹن ہوتے ہیں جو لوگوں پر اچھے اثرات کرتے ہیں مرتب کرتے ہیں تو پھر وہ ہم ان ان کوئیسٹنز کو توتے کی طرح وہی رٹھتے ہیں اور وہی بولتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے دی پاس ہے دی پاس میں یہ ہے کہ پھر ہمیں جو ہے جیساں سے ہاکی کھیلتے ہوئے جو ہے پلیئرز جو ہیں وہ جو ان کی آہ بول ہوتی ہے یا آہ جو بھی جو پک ہے وہ آہ پاس کرتے ہیں ایک دوسرے کو تاکہ جو ساتھی جو گول کی پر ہے وہ اس کو گول کر سکے تو ہمیں بھی پھر جو ہے اب اس سے آگے نکل کر ہمیں پھر پاس کرنا ہوتا ہے یعنی جو اپنی زندگی کے زندگی ہم نے خدا میرے سمسی کے ساتھ گزار رہے ہیں ہم نے وہاں اس لیول تک پہنچتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ لائف سٹوری ہے تو آج ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے کہ ہماری لائف سٹوری جو ہے وہ کیا ہے اور ہمیں کس طرح سے اپنی لائف سٹوری جو ہے کسی کو بتانی ہے اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ یور لائف سٹوری ان تری پارٹس اس کو ہم نے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے اب ہم نے اس میں جہاں پہلا سب سے پہلا ہے کہ ہماری زندگی جو کرائیسٹ میں آنے سے پہلے تھی وہ کیا تھی اس کے بارے میں ہم نے شروع کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے ہم کیسے خدا میرے سمسی میں آئے ہمارے حالات کیا تھے یا کس قسم کے حالات سے ہم گزر کر خدا میرے سمسی میں آئے اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بتانا ہے کہ since کرائیسٹ what changed کہ ابھی تک ہم خداوند میں ہیں اور جب سے ہم خداوند میں ہیں ہم جو ہیں کس طرح سے change ہوئے ہیں اور ہماری زندگی میں کیا کیتب دلیاں آئی ہیں تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ your life before Christ this part of your story focuses on your life before you begin your relationship with Christ you can talk about what was important to you your attitudes needs and problems think about the driving force in your life ہمیں سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے یہ بتانا ہے اس story میں کہ جب خدا خداوند میں سمسی میں آنے سے پہلے جو ہے ہماری life کیسی تھی تو ہم اس کے بارے میں یہ بتا سکتے ہیں کہ خداوند میں سمسی میں آنے سے پہلے ہماری زندگی میں کیا چیز زیادہ اہم تھی مطلب ہم کس چیز کو زیادہ اہمیہ دیتے تھے پیسے کو اہمیہ دیتے تھے یا تعلقات کو اہمیہ دیتے تھے یا ہم کسی اور چیز کے پیچھے تھے تو اس میں یا ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ہمارا ایٹیٹوڈ کیسا تھا اس وقت ہمارا رویہ اس وقت کیسا تھا بہیویر ہمارا لوگوں کے ساتھ کیسا تھا یا ہماری ضروریت کیا تھی ہماری problems کیا تھی یہ ساری چیزیں ہم جو ہے بیان کر سکتے ہیں اور یہ ہماری جو ہے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری driving force ہے driving force وہ ہوتی ہے جو ہمیں چلاتی ہے وہ force جو ہمیں جو ہے اس بات پہ جو ہے وہ motivate کرتی ہے کہ ہم آگے کو بڑھیں اور ہمیں push کرتی ہے اور ہم آگے کو بڑھیں تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ anger ہے اور resentment ہے fear ہے guilt ہے and materialism ہے and need for approval ہے تو مطلب اس میں ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ میں christ میں آنے سے پہلے بہت غصے والا تھا یا میں بہت زیادہ غصہ کرتا تھا resentment show کرتا تھا مطلب رکاوٹ یا مطلب میں کسی کو کوئی بات نہیں مانتا تھا میں زدی تھا یہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں آسان لفظوں میں اور مطلب مجھے خوف تھا یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں خوف زدہ رہتا تھا یہ خوف میں رہتا تھا میں ڈرتا تھا میں شائع تھا میں اس طرح سے تھا یا guilt یا میں اپنے آپ کو guilty feel کرتا تھا یا جرم تھا مجرم تھا اور میں نے کوئی گناہ کیا تھا یا جس طرح سے جو بھی ہے ہم اپنی story life story ہم بتا سکتے ہیں اور materialism میں مطلب یہ کہ ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اس سے پہلے میں مادیت پر پسند تھا کہ مطلب مجھے دنیا کی آرام و آسائش کی چیزیں جو ہیں میری خواہش تھی کہ دنیا کی ساری چیزیں ہمارے گھر میں ہونی چاہیے بڑا سا گھر ہونا چاہیے اس میں ہر طرح کے آرام و آسائش ہونی چاہیے یہ ساری چیزوں کے میں پیچھے تھا ان کو حاصل کرنے کے لیے میں اپنی زندگی میں یہی مقصد بنایا ہوا تھا اور میں اسی کو حاصل کرنے کے لیے چل رہا تھا اس کے بعد need for approval کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو ہیں بعض وقت ہم اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ہم کو غلط کام کرتے ہیں پھر غلط کام کر کے اس کے questions ہم خود ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ سے اور خود ہی ہم اپنے جواب دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو دوسرا شخص ہے جو سامنے والا شخص ہے ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ ہمیں اسی طرح سے approval دے دے اور ہمیں ہماری مرضی کے مطابق اس کو approval دے یعنی کہ اگر ہم نے کو غلط کام کیا کو گناہ کیا ہے تو ہم یہ سوچیں کہ ہمارا جو next person ہے جو ہمارے ساتھ ہے جس کے ساتھ ہمارے relationship ہیں جو ہمارے دوسرے لوگ ہیں وہ ہمارے اس غلطی کو قبول کر لیں اور جہاں میں ایک approval دے دے کہ ہاں ٹھیک ہے تم نے ٹھیک کیا تم ان حالات میں تھی تم نے ٹھیک ہے مطبکہ ہمیں کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں غلط کام کر کے بھی لوگ ہمیں جو ہیں وہ accept کر لیں اس کے بعد ہے کہ which one of these motivators most resonate with you اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جتنے many factors یا جتنے driving force میں نے بولے ہیں ان میں سے سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا زیادہ ہماری زندگی میں جو گونٹتا ہے جو کام کرتا ہے مطبک خوف تو سب کو ہوتا ہے guilt بھی سب میں بعض وقت ہوتا ہے materialistic جو ہے minds ہر شخص ہوتا ہے مطبک اس طرح کی چیزیں تو ہوتی ہیں لیکن کوئی ایک چیز ہوتی ہے جو ہماری بہت زیادہ ہوتی ہے ہمارے اندر ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے although you know have a relationship with god you will still struggle with these emotions اگرچہ اب ہم خدا ویسو مسیح میں ہیں لیکن اب بھی بھی ہمیں ان ساری emotions کے ساتھ struggle کرنی پڑتی ہے ہمیں لڑنا پڑتا ہے ہمیں جنگ کرنی پڑتی ہے and the difference is that as a christian you have the power of the holy spirit to help deal with them لیکن اب فرق صرف یہ ہے کہ جب ہم مسیحی ہو جاتے ہیں تو ہم خدا ویسو مسیح کے پاک روک وسیلہ سے ہم اس پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یعنی خدا کا روح ہمیں اپنے ان ساری emotions پر قابو پانے میں ہمیں مدد دیتا ہے یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی ہماری زندگی سے یہ پھر بے ساسا چلتی ہیں لیکن ہم میں ایک power مل جاتی ہے جس سے ہم ان کو دباتے ہیں اس سے کہ پالوس حصول کہتا ہے کہ میں ہر اس سوچ کو جو خدا ویسو مسیح کے مخالف ہوتی ہیں میں اس کو پاک روک کتابے کر دیتا ہوں تو جس سے وہ بات کرتا ہے کہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹھتا ہوں مارنا کوٹھنا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فیزیکلی اپنی باڈی کو کوئی مطلب ہم پہنچاتا تھا یا اس کو مارتا تھا مارنا کوٹھنا کا مطلب کہ وہ اپنی emotions کو جو اس کے اندر تھی جو اس کو گناہ پر بھارتی تھی وہ ان کو دباتا تھا خدا ویسو مسیح کے پاک روک وسیلہ سے وہ جو ہے وہ ان پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا تھا next year in illustration you should be able to think of many examples from your life but choose only one to illustrate in your life story you will refer to this illustration again in that last part of your life story تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر ہم کچھ تصویری کچھ خاکہ کچھ علامات بھی ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم جوڑ سکتے ہیں اپنی کہانی میں استعمال کر سکتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہی examples ہمیں دینی چاہیے جو مطلب ہم جو ہے اچھی سب سے اچھی ہو ہم اپنی life سے اور جن کو ہم چنے ہم صرف انہی کو اپنی story میں جو ہے وہ use کریں وہی علامات یا وہ pictures مطلب کہ ہم اپنی story میں خاص قسم کی pictures بنا لیں اور ہم انہی کو use کریں اور پھر جب ہم last part میں جائیں گے story کی last part میں تو پھر ہم وہاں پر یہی علامات ہم دوبارہ سے یا استعمال کر سکتے ہیں یا تصویریں یا pictures یا خاکہ جو کچھ ہم بناتے ہیں in a three minute life story this part on your life before Christ should be the shortest about 45 seconds یہ تقریبا 45 seconds کی ہونی چاہیے اور بالکل short ہونی چاہیے اسے زیادہ نہیں ہونی چاہیے how you came to Christ اب question یہ ہے کہ اب ہم خدا ویرس و مسیح کے پاس کیسے آئے اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ واقعات حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں سے ہم گزر کر خدا ویرس و مسیح کے پاس آتے ہیں اور خدا ویرس و مسیح جو ہے ہمارے خدا ہماری زندگی میں کچھ ایسے حالات پیدا ہونے دیتا ہے تاکہ ہم experience کر سکیں اور ہم اس میں سے نکل کر جو ہے خدا ویرس و مسیح کے پاس آسکیں جیسے the second part of your story focuses on how you came to Christ and if you became a Christian as an adult this should be pretty clear تو یہ بڑی بات clear ہونی چاہیے کہ جب آپ بڑے senses میں تھے آپ adult تھے آپ push والے تھے آپ کو پتہ تھا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے میرے لیے یعنی کہ ایک adult شخص جو ہے اس بات کو اس بات کو سمجھ جاتا ہے وہ mature ہو جاتا ہے اپنی سوچ میں کہ وہ کس طرح سے اپنی story کو بتائے گا اور وہ جو بھی وہ بتائے گا وہ clearly بتائے گا اور اگلا بندہ بھی جی سوچے گا کہ ہاں اس کو مطلب جہا ہے اس کو blackmail نہیں کیا گیا اس کو مطلب جہا ہے کسی چیز کا لالش نہیں دیا گیا یہ بڑی خوش اور سوچ اور سمجھ کے ساتھ جو خدا یوسوسی میں آیا ہے excuse me however if you agree you are being a Christian home اور اگر تو ہم Christian home میں پیدا ہوئے ہیں وہ Christian home جو ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح کے Christian home جو ہماری society میں ہیں جن میں سے ہم نکل کر ہیں خدا یوسوسی میں آتے ہیں اور especially اگر ہم اس گھر میں ہم grow ہوئے ہیں this may be more challenging تو پھر ہمارے لئے یہ اور زیادہ مشکل ہو جائے گا اور زیادہ ہمارے لئے problems create ہوں گی جب ہم خدا یوسوسی میں آنا چاہتے ہیں although you have known Christ for most of your life اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اپنی life میں Christ کو بچپن سے جان رہے ہوتے ہیں کیونکہ جو ہے ہمارے گھر والے Christ کو جانتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ Sunday کو چر جاتے ہیں اور Christmas sister بھی مناتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ خدا مشمسی ہے اور خدا مشمسی ہماری خاطر صلی پر جان دی تھی مطلب وہ یہ جانتے ہیں کہ Easter ہے Easter کا مطلب یہ ہے کہ روزے ہیں روزوں میں ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے ساری رسومات ادا کرنی مطلب وہ جانتے ہیں think about the turning point in your walk with God ہمیں یہاں پر اب وہ point ڈھونڈنا ہے جس point میں ہم خدا مشمسی کے طرف آئے ہیں کیسے اس سے پہلے تو ہم خدا مشمسی میں جا رہے تھے مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ میری اپنی life experience ہے میں یہ بات کر سکتے ہوں کہ ہم بھی Christian جاننے میں پیدا ہوئے ہیں اور اس سے پہلے ہم بھی چر جاتے تھے ہم سب کچھ کرتے تھے Bible study بھی کرتے تھے worship بھی کرتے تھے choir میں بھی ہم ہوتے تھے ہم سب کچھ کر رہے ہوتے تھے لیکن وہ ایک point جہاں پہ ہمیں آ کے تبدیل ہمیں کیا گیا اور ہمیں وہاں سے نکال کے ہمیں دوسری سائٹ پہ لے جایا گیا وہ turning point کیا تھا وہ ہمیں بتانا ہے کہ وہ point کیا تھا perhaps when you made a conscious decisions about following God ہو سکتا ہے کہ آپ نے جب یہ فیصلہ لیا ہے تو آپ نے پورے ضمیر کے ساتھ پورے ہوش و حواس میں آپ نے یہ فیصلہ لیا ہے اور when you felt the Holy Spirit at work in your life اور when you truly surrounded to Christ اور کس طرح سے آپ نے یہ فیل کیا کہ Holy Spirit آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے اور اس نے کام کرنا شروع کر دیا ہے اور یہ کہ کس طرح سے جو ہے خدا میری سمسی جو ہے اب آپ کے چوگرد ہے اور یعنی خدا میری سمسی نے آپ کی شخصیت کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے یعنی اس نے surrounded کر لیا ہے آپ کو تو یہ ساری چیزیں یہ experience ہمیں دوسروں کو بتانا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ your life since coming to Christ اور جب سے ہم خدا یعنی سمسی میں آئے ہیں اب ہماری life کیسی ہے the final part of your story focuses on how your life changed after you came to Christ and your relationship with God is so important that you should point to something that changed as a result اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں جب ہم خدا یعنی سمسی میں آگئے ہیں اور کس طرح سے ہماری زندگی تبدیل ہو گئی ہے تو ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اب ہمارا جو خدا یعنی سمسی کے خدا کے ساتھ relation ہے اب خدا کے ساتھ جو ہمارا تعلق قائم ہو گیا وہ کتنا زیادہ اہم ہے اور ہمیں جو ہے اس طرح سے ہمیں بیان کرنا اور اس پوائنٹ کو ہمیں بتانا ہے کہ کس طرح سے جو ہے ہماری زندگی میں تبدیلی آئی کہ جب ہمارا خدا کے ساتھ relationship قائم ہو گیا اور ہمیں واپس وہاں پر جانا ہے جنہی کہ ہم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ میں پہلے بہت گصہ کرنے والا تھا چھوٹ چھوٹی باتوں پر گصہ کرتا تھا میں گصے میں یہ ہو جاتا تھا میں پاگل بھی ہو جاتا تھا میں توڑ پھوڑ بھی کر دیتا تھا بعض اوقات میں دوسروں کو مار بھی دیتا تھا مطلب میں اس قسم کا تھا لیکن اب یہ ہے کہ اب میری زندگی میں کبھی ایسا اگر ہوتا ہے اگر مجھے گصہ آتا ہے تو میں اس پہ کنٹرول کر لیتا ہوں یہ تبدیلی ہے یہ ہے illustration جو ہم نے دینی ہے یہ تصویر جو ہم نے کھینچنی ہے وہ یہ ہے کہ گصے میں میں کیسا تھا یا اگر میں materialism میں تھا یعنی کہ میں چیزوں کی اس میں خواہش میں تھا میرے گھر میں ہر قسم کی حسائش ہونی چاہیے تو میں کس طرح سے اس کے لئے دن رات محنت کرتا تھا میں رات کو بھی ڈیوٹی کرتا تھا میں صبح بھی ڈیوٹی کرتا تھا میں سارا کچھ میں نے کس طرح سے اور بعض قط ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح سے میں نے نجائز طور سے نجائز طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کی تاکہ میں یہ ساری چیزیں حاصل کر سکوں لیکن اب جو ہے میں مطلب میں جوب تو کرتا ہوں میں پیسہ تو کماتا ہوں لیکن اب ان چیزوں کی میرے زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے میں صرف اتنی چیزیں لیتا ہوں جتنی مجھے ضرورت ہے یا اب میں نے جو ہے پیسہ کمانا تو شروع کیا لیکن اب میں امانداری کے ساتھ پیسہ کماتا ہوں مطلب یہ چینجنگ ہماری زندگی میں آئی ہیں اور یہ کہ اس طرح سے ہم علامات یا اس طرح سے کہانی میں تصویریں جو ہیں ہم بیان کر سکتے ہیں دوسروں کو بتانے کے لیے ایکسیم پلز اگر آپ نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم غصے والے تھے تو کس طرح سے خدا نے ہمیں تبدیل کیا کہ ہمیں اپنے غصے کے ساتھ یا غصے پر کس طرح سے قابو پانا ہے یعنی کہ کہنے کے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب لائف جو ہماری خدا ویرسو مسیح کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے نہیں کہ اب ہمیں غصہ نہیں آتا ہمیں غصہ آتا ہے سب کوئی چیزیں ہمارے ساتھ ہی چلتی ہیں وہ ساری چیزیں کیونکہ ہماری اندر انسان کی سرشت میں گناہ ہے اور وہ تبدیل نہیں ہوتی لیکن اب ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی اس گناہ کی سرشت کو ایک قابو پاسکیں اس کو کنٹرول کرسکیں اس کو کم کرسکیں اور اس کو پیچھے چھوڑ کر ہم آگے بڑھ سکیں یہ ہوتی ہے اصلی تبدیلی اور اسی کو کہتے ہیں کہ پاک روکے پھل ہماری زندگی میں نظر آئے جب ہم اپنی اس انسانی سرشت کو دبا کر جو جسمانی خواہشات ہیں ان کو دبا کر ہم جو ہیں جو روحانی جو ہماری خواہشات ہیں جو روحانی پھل ہیں وہ ہماری زندگیوں میں جب نظر آتے ہیں اور ان کو ہم اپنی زندگی میں کام کرنے دیتے ہیں تو یہ اصلی تبدیلی ہے اور اس کا نام ہے کہ کرائیسٹ میں آنا بی کیرفل ناٹو گیو دا امپریشن دیتی ہے یو نو لانگر پرابلم یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کبھی بھی کسی کو یہ نہ کہیں کہ جب سے میں کرائیسٹ میں آیا ہوں تو میری زندگی سے سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں بلکہ ہم یہ سب ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں مسئلے بڑھ جاتے ہیں ہمیں جو ہے بہت زیادہ چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ اگر ہم کرسٹن فیملی میں ہیں تو کتنے چیلنجز ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے اپنے بہن بھائی ہمارے مخالف ہو جاتے ہیں ہمارے ماں باپ مخالف ہو جاتے ہیں ہمارے گھر والے مخالف ہو جاتے ہیں اور ہمارا ہزبینڈ ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا وہ ہمارا مخالف ہو جاتا ہے تو میرے عزیزوں یہ سارے چیلنجز ہمیں کرسٹ میں آنے کے بعد بھی فیز کرنے ہوتے ہیں لیکن ہم وقت کے ساتھ ساتھ یہ سیکھ جاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے مسیح میں بڑھنا ہے اور خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے اور جو صحیح ہے ہمیں اس پہ کس طرح سے کھڑا ہونا ہے اور جب خدا کی قوت ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو ہم جو صحیح ہے اور جو کلام کے مطابق ہم اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں دلیری دیتا ہے اور ہم یہ بات بھی جان جاتے ہیں ہم یہ بھی سیکھ لیتے ہیں کہ جو زمینی رشتے ہیں وہ سارے رشتے جو ہیں ہمیں ضرورت ہوتی ہے ان سارے رشتوں کی لیکن جو صحیح چیز ہمارے لیے جو چیز ضروری ہے اپنی روح کو بچانا اور اپنی لیے عبدی حیات اور عبدی زندگی کو حاصل کرنا اور اگر ہمیں اپنی زندگی میں ان سارے رشتوں کو قربان کر کے بھی اپنی روح کو بچانا اور عبدی زندگی کو حاصل کرنا تو ہمیں کر لینا چاہیے ہمیں اس کو نہیں جھوڑنا چاہیے یہ ہے کرائیسٹ میں آنا اور اس کا مطلب یہ ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ we know that we will always struggle in our own ways but being a Christian means we can lean on God for grace and strength اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ we will always struggle کہ ہم ہمیشہ اپنے رستے پہ جو ہے وہ چلتے رہیں گے یعنی ہم کام کرتے رہیں گے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں یا جو ہمارے اندر جو چیزیں ہیں وہ چلتی رہیں گی لیکن ہم اب کیا ہوگا کہ ہم ایک Christian ہونے کی ایسی جیسے ہم کیا کریں گے اب ہم خدا میں اپنے آپ کو دے دیں گے خدا کو ہم دے دیں گے خدا پہ پھروسہ کرنا سیکھ جائیں گے اور جب خدا پہ پھروسہ کرنا سیکھ جائیں گے تو اس کے ہم grace کو اپنے اوپر مانگیں گے اور اس کی strength کو ہم اپنے اوپر مانگیں گے اور اس کی strength اور grace جب ہمارے ساتھا چلتی ہے تو ہمیں کوئی کچھ نہیں ہلا سکتا ہمیں کچھ نہیں کر سکتا میرے عزیزوں میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ میں میں جب کوئی شخص میرے سامنے جھوٹ بولتا ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو میں بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہوں لیکن آہستہ آہستہ جب کرائیسٹ میں ہم چلنا شروع جاتے ہیں تو اب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر میرے سامنے کچھ بھی بول رہا ہوں تو اس کے ان الفاظ کا یا ان چیزوں کا یا مجھے لانتا نہیں کر رہا ہو یا مجھے جیسا بھی بات کر رہا ہو ان کا میرے اوپر اثر نہیں ہوتا میں کچھ اثر نہیں لیتی میں خاموش رہتی ہوں اور میں اپنے اندر ایک پیس کو فیل کرتی ہوں اور وہ فیل ہمیں کرائیسٹ میں آتا ہے کیونکہ اس نے مجھے یہ سکھا دیا ہے سمجھا دیا ہے کہ میں جہاں پہ کھڑی ہوں یا میرے ساتھ اگر اس کا گریس ہے اس کی سٹرنگٹ میرے ساتھ ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص مطلب جیسے کہ خلان کے کلام میں لکھا ہے کہ ٹھوکروں کا لگنا تو ضرور ہے مگر افسوس اس پر جس کے سبب سے ٹھوکر لگے تو میرے عزیزوں ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے لیکن ہمیں لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہے وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے جو کرائیسٹ میں ہے اور یہ ایک بڑا ہی شاندر ایکسپیرینس ہوتا ہے جو ہم سب نے اپنی اپنی لائف میں کیا ہوا ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم اپنی اپنی یہ لائف جو چینجنگ سٹوری ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے بھی اس جو اس پیس کو جو انر پیس ہے اس کو وہ اپنے اندر فیل کر سکیں اب ہمارے پاس کچھ ہو نہ ہو کھانے کے لیے ہو نہ ہو پہننے کے لیے ہو نہ ہو مطلب لیکن ہم ایک پیس اپنے اندر فیل کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوگا ہمارا خدا مندھ ہمیں مہیا کرے گا تو ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں کرنے کی ضرورت ہوتی وہ سب کچھ کرتا ہے وہ شرط ہے کہ ہم پھر اس کے ساتھ رہیں اور اسی میں بھروسہ کریں اور اسی کو اپنا دے دیں خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیرہ سے برک کر دیں آمین آمین